نمستے میں دیویان شرمان سب سے پہلے ضروری خبر مدد پردیش میں ہزاروں اتھیتی سکشکوں کے لیے بری خبر ہے پردیش کے ہزاروں اتھیتی سکشکوں کو ان کی سیواؤں سے اٹھانے کا آدیش جاری کر دیا گیا ہے لوگ شکشن مدد پردیش کے سنچالک ڈی ایس کشوان نے اس بارے میں ایک آدیش بھی جاری کر دیا ہے جس کے بعد ہزاروں اتھیتی سکشک بے روزگار ہو جائیں گے اور ان کے سامنے روزی روٹی کی کاجو سنکر کھڑا ہو جائے گا چونہوی سال میں سرکار کے لیے فیصلہ مشکلیں بڑا سکتا ہے اسکولوں میں نیامت سکشک کی آمد کے بعد بھی اتھیتی سکشکوں کو نہ ہٹانے پر سکشہ افاگ نے ناراضگی ظاہر کی ہے زی میڈیا سمواتا آقاج رڑگا ہمارے ساتھ اس خبر پر اور ادھر جانکاری کے لیے آقاج ذرا وستار سے بتائیے چونہوی سال ہے اور ایسے میں سرکار کوئی بھی قدم پھوک پھوک کر رکھتی ہے بلکہ کھوشنا ہے زیادہ کرتی ہے اتھیتی سکشکوں کو ہٹانے کی خبر آ رہی ہے کیا وجہ بتایا جا رہی ہے دراصل یہ بھی ایک گوشنا تھی مکہ منتری نے گوشنا کی کہ اتھیتی سکشک بیچ میں نہیں ہٹایا جائیں گے لیکن مکہ منتری کی کوئی سنی نہیں رہا ہے اسکول سکشہ میں باقی اب سروں نے مکہ منتری کی گوشنا کو ٹھینگا دکھا دیا ہے اور اب آدیش جاری ہو گیا ہے کہ جہاں پر نیمیت سکشک پہنچ رہے ہیں وہاں سے دو دن کے بھی تر آتیتی سکشکوں کو ہٹایا جائے یہ آتیتی سکشک ایک دو نہیں ہوں گے دو ہزار پانچ جار چھے آزار کے آس پاس ان کی سنکھیا پہنچ سکتی ہے اور اب ان کی روجی روٹی پر سنکٹ کھڑا ہو سکتا ہے دو ستمبر مکہ منتری شیوراز سنگھ چوہان آتیتی سکشکوں کے سمیلن میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی گوشتائے کرتے ہیں آتیتی سکشکوں کے بھوشت کو سوارنے کی گاتھا گتھی جاتی ہے لیکن اب مکہ منتری کی گوشنا پر ہی اسمنجس کے حالات بن گئے ہیں ایک اور مکہ منتری نے گوشنا کر کہا کہ آتیتی سکشکوں کو ایک سال کے ٹینیور کے بیتر ہٹایا نہیں جائے گا جب تک ایک سال کا اگر آپ کا بانڈ بن چکا ہے قرار ہو چکا ہے تو ایک سال آپ کام کریں گے بیچ میں اٹایا نہیں جائے گا لیکن اب حال میں گوشنا ہوئی اور حال ہی کا یہ آدیش ہے سکول سکشہ ویباک نے سبھی دی ای او اور سمبھاگی سکشہ ادھیکاریوں کو نردیش جاری کر دیئے ہیں کہ تتکال جو آتیتی سکشک ہیں انہیں ریلیو کیا جائے اگر ریلیو نہیں کرتے ہیں تو انشاسنات مک کارروائی بھی کی جائے گی یہ تک بات کہہ دی گئی ہے اب دیکھئے بڑی بیرودہ باس کی ستتی پیدا ہو گئی ہے چناؤ سے ٹھیک پہلے آتیتی سکشکوں کے بھوش کے ساتھ کھلوار سرکار کو بھاری پڑ سکتا ہے جو گوشناہیں مکہ منتری نے کی تھی ان گوشناہوں سے آتیتی سکشک جرور خوش ہوئے تھے لیکن اب انہیں گوشناہوں پر آدیکاریوں نے عمل ہی نہیں کیا